بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نوجوان کو شیطان نے زنا کے لیے اکسایا لیکن ایمان کی بددولت رحمان نے اسی لڑکی سے نکاح کروا دیا یہ لڑکی بھی یونیورسٹی سے نکلی اور جائے پناہ کی تلاش میں دوڑنے لگی اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پناہ کہاں ملے گی جب بارش تیز ہوئی تو اس نے ایک دروازہ بجایا گھر میں مجود لڑکا بیر نکلا اور اسے اندر لے آیا اور بارش تھمنے تک اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی دونوں کا آپس میں تعارف ہوا تو معلوم ہوا لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں پڑتا ہے جہاں وہ خود زیر تعلیم ہے اور اس شہر میں اکیلا رہتا ہے ایک کمرہ برحمدہ اور باتروم اس کا کل گھر تھا نوجوان نے اسے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور اس کے پاس ہیٹر رکھ دیا اور کہا کہ کمرہ جب گرم ہو جائے گا تو وہ ہیٹر نکال لے گا تھوڑی دیر لڑکی بستر پر بیٹھی کامتی رہی اچانک اسے نیند آ گئی تو یہ بستر پر گر گئی نوجوان ہیٹر لینے کمرے میں داخل ہوا تو اسے یہ بستر پر سوئی ہوئی لڑکی جنت کی ہروں کی سردار لگی وہ ہیٹر لیتی ہی فوراں کمرے سے بہر نکل گیا لیکن شیطان جو کہ اسے گمراہ کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا اسے وسوسے دینے لگا اس کے ذہن میں لڑکی کی تصویر خوبصورت بنا کر دکھانے لگا تھوڑے دیر میں لڑکی کی آنکھ کل گئی جب اس نے اپنے آپ کو بستر پر لیٹا ہوا پایا تو ہڑ بڑھا کر اٹھ گئی اور گبرات کے عالم میں پیتہ حاشہ بیر کی طرف دوڑنے لگی اس نے برامدے میں اسی نوجوان کو بہوش پایا وہ انتہائی گبرات کے عالم میں گھر کی طرف دوڑنے لگی اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ کر باپ کی گود میں سر رکھ دیا جو کہ پوری رات اسے شہر کے ہر کنے میں تلاش کرتا رہا تھا اس نے باپ کو تمام واقعات منوان سنا دیئے اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں نہیں جانتی جس اصہ میری آنکھ لگی کیا ہوا میرے ساتھ کیا کیا گیا کچھ نہیں پتا اس کا باپ انتہائی گھسے کے عالم میں اٹھا اور یونیورسٹی پہنچ گیا اور اس دن غیر حاضر ہونے والے طلبہ کے بارے میں پوچھا تو پتہ لگا کہ ایک لڑکا شہر سے بہر گیا ہے اور ایک بیمار ہے ہسپتال میں داخل ہے باپ ہسپتال پہنچ گیا تاکہ اس نوجوان کو تلاش کرے اور اس سے اپنی بیٹی کا انتقام لے ہسپتال میں اس کی تلاشی کے بعد جب اس کے کمرے میں پہنچا تو اسے اس حالت میں پایا کہ اس کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پٹیوں سے بندی ہوئی تھیں اس نے ڈاکٹر سے اس مریض کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جب یہ ہمارے پاس لیا گیا تو اس کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے تھے باپ نے نوجوان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے باپ نے اپنا طرف نہیں کروایا وہ بولا ایک لڑکی کل رات بارش سے بچتی ہوئی میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئی میں نے اسے اپنے کمرے میں پناہ تو دے دی لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پسلانے لگا تو میں اس کے کمرے میں ہٹر لینے کے بھانے داخل ہوا وہ سوئی ہوئی تھی لڑکی مجھے جنت کی ہور لگی میں فوراں بہر نکل آیا لیکن شیطان مجھے اس کے بارے میں پسلاتا رہا اور غلط خیالات میرے ذین میں آتے رہے تو جب بھی شیطان مجھے برائی پر اکساتا میں اپنی املی آگ میں جلاتا تاکہ جھنم کی آگ اور اس کے عذاب کو یاد کروں اور اپنے نفس کو برائی سے باز رکھ سکوں یہاں تک کہ میری ساری انگلیاں جل گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا مجھے نہیں پتا کہ میں ہسپتال کیسے پہنچا یہ باتیں سن کر باپ بہت حیران ہوا بلند آواز سے چلایا اے لوگو گوا رہو میں نے اس پاک سیرت لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے سبحان اللہ اللہ سے ڈرنے والوں کا ذکر اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس لڑکی کی عزت محفوظ نہ رہ سکتی جو بھی لڑکا یا لڑکی ناجہز تلقات قیم کرتے ہیں یا غیر شریع دوستیاں یا محبتیں کرتے ہیں تو وہ اپنے اس برے فیل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ والدین ان کے ان قوموں سے بے خبر رہیں حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کے ہر فیل سے بہ خبر ہے پھر بھی ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے خوف کی بجائے اپراب و دب دبا سزا کا ڈاری بٹھایا اس لئے آج وہ اللہ سے بے پرواہ ہو کر والدین سے چھپ کر گناہوں کا ارتقاب کرتے ہیں اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولاد نے بھی ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا والسلام